بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین محترم جب مصر کے قبطی صرف تین افراد کے علاوہ جن میں فراؤن کی بیوی بھی شامل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت سننے اور ان کے موجزات دیکھنے کے باوجود فراؤن اور اس کے ہواریوں حامان وغیرہ کی ہاں میں ہاں ملانے اور انہی کی طرف کفر و زلالت پر کمر بستا رہے حالانکہ نہ وہ ایمان لانے والے جادوگروں کے علاوہ جادوگر تھے نہ آل فراؤن میں شامل تھے تو شہر کے قریب و جوار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے عرض کیا کہ وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں یعنی بن اسرائیل کو لے کر نکل جائیں ورنہ جیسا کہ اسے معلوم ہوا ہے فراؤن نہ صرف انہیں بلکہ تمام بن اسرائیل کو ان کے بال بچوں سمیت ایک ساتھ قتل کرنے والا ہے اور وہ ان اہل قبط اور آل فراؤن کو بھی جو ایمان لے آئے ہیں قتل کر دے گا اس روایت کے بارے میں اہل کتاب خاموش ہیں البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان کیا ہے اور انہی کے حوالے سے ابن ابی حاتم نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا ہے کہ تمام جادوگر کچھ اہل قبط اور آل فراؤن کے کچھ لوگ اور بنی اسرائیل تمام کے تمام افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اس کا ثبوت ارشاد باری طالع فَمَنْ آمَنَ لِمُوسَىٰ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مَنْ قَوْمِهِ صاف ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فراؤن اور اس کے جابر و ظالم ہواریوں کے خوف سے اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدَ اور فراؤن کے بارے میں ارشادِ الٰہی ہے یعنی جو کچھ طاقت اور ذر و مال سے اسے حاصل تھا اسے جاؤ بے جاغل و غش صرف کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ان کنتم مسلمین تاکہ معلوم ہو کہ تم واقعی مسلم ہو اس کا جواب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ دیا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْخَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَا الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور مجاہد ابو مالک ابراہیم ربی و صحاق زین بید اسلم اور ان کے بیٹے عبد الرحمن وغیرہ نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ اس کے افراد اپنے لیے اہل و قباد مصر سے الگ پہنچانے والے یعنی مساجد کی طرح کے مکان بنا لیں تاکہ وہ فرعون اور اس کے معاونین و ملازمین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور وہ مکان ایسے ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ انہیں زمین سے اکھاڑ کر اور سواریوں میں لاد کر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں چاہیں لے جا سکیں اور اس وقت تک حکم الہی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر عمل کرتے رہیں پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مصائب میں مبتلا اہلِ ایمان کو دیا جبکہ آپ خود بھی ایسے مواقع پر حکمِ الہی پر عمل کرتے تھے بارکیف جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جب فران کے مظالم حد سے گزر گئے تو وہ بنی اسرائیل کے مرد و زن اور بچوں کے علاوہ خود اپنی قوم اور اہلِ قبط کے ان لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور خدا پر ایمان لے آئے تھے چن چن کر قتل کرانے لگا تو ان لوگوں نے اپنے ان مکانوں کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مساجد کی طرز پر بنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اکھاڑ کر سواریوں پر لاد دیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کے ارادے سے ایک ساتھ مصر سے نکل کر دریا کے کنارے جا پہنچے تو دیکھا کہ دریا حد سے زیادہ تغیانی پر ہے اور ادھر جب فراؤن کو اس کی خبر ہوئی تو اپنا لاو لشکر لے کر ان کے تاقب میں چل پڑا تاکہ دریا کے عبور کرنے سے قبل ایک ایک کر کے قتل کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کے لئے خوشک زمین کی طرح اتنا چوڑا راستہ بنا دیا کہ اس پر چل کر وہ سب اور ان کا مال و اسباب اس کنارے سے آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر جا سکے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ اور ان پر اس کا یہ کرم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی خوش ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو اس راستے سے دریا پار کرنے کا حکم دیا تو خدا کا نام لے کر اس راستے پر ہو لئے اور سب کے سب با آسانی دریا کے دوسری جانب جا پہنچے جبکہ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے فیرون اور اس کا لاؤلشکر جو جس طرح خدا کی قدرت سے پہلے وہ راستہ پیدا ہوا تھا اچانک تہ دریا چلا گیا اور فیرون اور اس کا تمام لاؤلشکر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور اس کی وضاحت میں مفسرین و محدثین نے طویل روایات و حقایات قلم بن کی دیکھتے ہی دیکھتے دریا کی توفانی لہروں کی نظر ہو گئے کہا جاتا ہے کہ فران اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا واقعہ روز آشور پیش آیا تھا بخاری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مدینے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کے یہودی بھی یوم آشور کو روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ مدینے کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو تو اس روز روزہ رکھا کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فران پر فتح کامل سے سرفراز فرمایا تھا سامعین محترم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے التماز کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو اپنے نیک جذبات کے ذریعے سراحتے رہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے آمین وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ